آج ہم بنائیں گے پوہ نمکن پوہ نمکن بنانا بہت ہی آسان اور ایجی ہے جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو میں نے لے لیا اوائل آپ سوچ رہیں گے ایسا کیسے ہے تو میں نے پہلے اس میں پکوڑے تلیتے اس لئے میں نے اس کو چھانا نہیں ہمیں پوہ تلوں گی اس کے اندر پوہ نمکن بنائیں گے تو میں اون کر لیتی ہوں ہائی پلیم پر پہلے اس کو گرم کر لیں گے اسی سے گرم ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آگئے تو میں نے اس طریقے کا جھڑ لیا ہے آپ کے سبی کے گروہ میں مل جائے گا اس طریقے کا اسے کے ہمارے پوہ نمکن بنائیں گے وہ نیکلے گی نہیں نیچے اور یہ میں تھوڑا سی مو فلی کے دانے لیے پوہ نمکن میں ڈالنے کے لیے تو آپ ان کو بھی فرائے کریں گے اسی طرح سے جھر میں ڈال لیا ہے میں نے اور آپ کو فرائے کر کے بتاؤں گی تو میں تھوڑا سکر اس کو کم کر دوں گے میڈیم فلیم پہ کر لیں گے ہم اس کو اور جو ہم نے مو پھلی لیتی وہ فرائے کریں گے پہلے ہم تو اسوں ڈال دیں گے اس طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں اور جسے ہم کو فرائے کریں گے اس طریقے سے ہی لاتے ہوئے دیکھیں گی میں کیسے گیا دیکھیں گے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس لیے تیل نکال دیں گے سارا اب اس میں ڈال دیں گے پوہ ایک بر میں ہم زیادہ نیٹ ڈالیں گے سوڑ تھڑا کر کے ڈالیں گے اور اس تیل بھی اس لیے تیگ دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان سے بند کر تیار ہو جاتے ہیں آج کا میری میڈیم رکھا ہے آج بھی میڈیم رکھئے گا یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے نا پورا تیل اس طریقے سے اس طریقے سے کھرسی رہ لیا ہے اس طریقے سے کھرسی کر لیں گے ایک ساتھ میں زیادہ نیٹ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس زر بڑھا ہے تو آپ اسی ساپ سے ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس چھوٹا والا ہے اس سے بنا رہی ہیں دیکھیں گے میں نے کٹوری اس میں ڈالتے ہیں کشمیری لال میرچ آپ کے پاس کسیری لال میرچ نہیں ہے تو آپ ریگلر لال میرچ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ساپ سے لیجئے گا وہ گھرم مسالہ امچور چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت زیادہ تیسٹ آئے گا نمک نمک آپ اپنے ساپ سے سوادن سا لے سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو کر لیں گے اچھے سین میکسی جو اپنے پوہ اگر بنا دیں یہ دیکھیں کرسپی سے آواز آ رہی ہے آپ کو سنائے دے رہی ہوگی جو یہ مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ چمچ کے ساہتہ سے اس پر ڈال دے جائیں گے اس طریقے سے بچائیں گے نہیں بلکل بھی اور پھر سے ملاتے جائیں گے آپ کو ٹھیک کا پسند آئے تو آپ زیادہ میٹ چوگر ڈال لیجئے گا اگر آپ کو کم ہے تو آپ اس سے بھی کم کر لیجئے گا وہ آپ کی اوپر بلکل بھی اور جو ہم نے موپلی فرائی کی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اب ان ساری چیزوں بکر لیں گے جیسے نیک سے ہماری پوڑا مکن بن کے تیار ہے آپ کو کیسی لگی وہ کمینٹ میں تو مجھے جرور ہی بتانا آگے آپ کو کیا کھانا پسند آ وہ بھی بتانا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیسلوک انسٹاگر آپ کو فولو کیجئے اور آپ کو یہ ریشپی اگر پسند لگے تو اپ لائک کر دینا ورنہ ڈس لائک کر دینا ہی ملتے ہیں انگریزی نہیں ریشپی کے ساتھ تفتہ کیلئے thank you so much